اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اس بارے میں جانیں گے کی حج کے وقت شیطان کو پتھر کیوں مارتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اسلام میں حج کے وقت حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے شیطان کو کنکڑی یعنی پتھر مارنے کا حکم ہے حج کے وقت شیطان کو پتھر مارنے کو جمرات کہتے ہیں سبھی لوگ مزلفہ سے کنکڑ لے کر منہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں مدینہ شہر میں ایک جگہ ہے جہاں تین پلر بنے ہوئے ہیں ان تین پلروں میں سات سات کنکڑیاں مارنا پڑتا ہے اسی کو شیطان کو کنکڑ مارنا کہتے ہیں شیطان کو سب سے پہلے پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جا رہے تھے جب شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پھر شیطان اپنی کوشش میں لگ گیا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام سے روک سکے شیطان نہیں چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی پابندی کریں اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے میں لگ گیا شیطان سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور کہتا ہے اے ابراہیم تم ایک خواب دیکھ کر اپنے پیارے بیٹے اسمائیل کو قربان کرنے جا رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان کو مارا اور فرمایا کہ ہٹ جا میرے راستے سے اگر میرے پاس ہزاروں اسمائیل بھی ہوتے میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو قربان کر دیتا پھر شیطان حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس گیا وہاں پر بھی شیطان ناکام رہا اور پھر مایوس ہو کر شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی ماں ہیں لیکن شیطان وہاں بھی ناکام ہو جاتا ہے جس جگہ پر شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا تھا اسی جگہ پر حاجی شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے ایک ارکان بنا دیا ہے جو بھی حج کے لیے جاتا ہے اسے اس ارکان کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر حج کے وقت کوئی حاجی اس پلرگ میں کنکڑ نہیں مارتا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اسی لیے تمام حاجی اس جگہ پر اکٹا ہو کر حج کے وقت شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اسی ارکان کو ہی شیطان کو کنکڑ مارنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار حج کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے وہ کام جو اللہ اور اس کے پیارے رسول کو پسند ہے اللہ ہم سبی کے برے کاموں میں بچنے کی ہدایت دے